السلام علیکم دوستو انفو امار کے میں کچھ مدید آج ہم اڈوبل سٹیٹر سریز کے اندر منگو بنانا سیکھیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اوویل کی شیپ اٹھائیں اور یہ ہم پر ڈراؤ کرتے ہوئے ایک اوویل بنائیں آپ نے جیسے اوویل بنا لیا تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے ییلو کلر فل کر دیں گے ییلو کلر پر جائیں اور آپ ییلو کلر پر کلک کریں تو آپ کے پاس ییلو کلر آ جائے آپ نے جیسے ہی ییلو کلر پک کر لیا اور اس کو دیا تو اب اور کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول اٹھائیں گے اور مینگو کی شیپ کی طرح اس آم کو ہم بنائیں گے دیکھیں کو تھوڑا سا ہم موٹا کر رہے ہیں اور یہاں سے بھی ہم تھوڑا اس کو موٹا کریں گے تاکہ آم کی شیپ کی طرح یہ ہمیں نظر آئے اس کے بعد یہاں سے بھی ہم اس کو مینگو کی ٹائپ جیسا بنائیں گے اب دیکھیں یہ مینگو کی ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا آپ اس کو موٹا کریں تاکہ مینگو کی شیپ آپ کو نظر آئے کیلئر اب دیکھیں یہ مینگو کی شیپ کی طرح ہمارے پاس آ چکا ہے مینگو بنٹا ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ آج ہمیں میش ٹول کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر تو آپ سب سے پہلے کیا کریں میش ٹول پر کلک کریں اور سینٹر پر آپ کلک کر دیں اسے ہی آپ سینٹر پر کلک کر دیں گے تو آپ کی میش ٹول آ چکے ہیں اور ایک یہاں پر ہم نے پوائنٹ بنائی ایک ہم نے یہاں پر پوائنٹ بنائی ٹھیک ہے نا اور ایک یہاں پر بنائی اب دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹرا اگر آپ کے پاس گئے تو اس کو آپ ریموو بھی کی سکتے ہیں اس کو ایکسٹرا کو آپ ریموو کر لیں یہاں پڑی رہے تبی بھی اپنی میاں سے آپ اس کو کھینچ کر یہاں پر لے آئیں ان کی جو ہے بارڈر کی جو شیپ ہے وہ برابر رہے ٹھیک ہے نا ایسے ایسے میں یہ شیپ بنا لی اس کے بعد آپ جاتے ہیں کہ لاسو ٹول لیں گا آپ لاسو ٹول سے آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے لے کر اس کی شیڈ بنانی ہے کیا آپ یہاں سے کھینچتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا باسمیاری یہاں سے لے کرتے ہیں آپ اس کو یہاں سے کور کرواتے ہیں اس سے آپ کور کرائیں گے اس کے اندر آپ کو لکھلا چاہیے تو آپ بلک کی تلر لکھلتے ہیں اس کو اس کو تھوڑا ایسا اس کے اندر ریڈ کلر آپ لگا تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ریڈ کلر ہمیں دینا ہے لیکن تاکہ وہ بھی طرح لگے اگر اس کو کم زیادہ رکھنا ہے کر دیں یا کم کر دیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں اس کو پرابلے کر دیں تھوڑا مجھنٹہ کر دیں اور اس طریقے سے جو بھی آپ کو کلر چاہیے اس کلر پر آپ رکھیں دیکھیں اب دیکھیں یہ کلر آپ کو پسند آگیا تو آپ اس پر چھوڑ دیں آپ کو جیسے یہ کلر پسند آگیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد آپ ہمیشی ٹول سے یہ پوائنٹ آپ روشنی لانا چاہتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ یہاں پر اپنے کلر کر دیا اور اس کو آپ کر دیں کلر کر کے وائٹ کر دیں اور ایک یہاں پوائنٹ آپ بنا دیں اس کو بھی آپ نے وائٹ تو کر دیا پر اس کو تھوڑا سکر دیں تاکہ یہ جو ہلکا سکر کر دیں تاکہ یہ جو لائٹ اس کی روشن دیکھنے میں آپ جتنی بھی اس کی لائٹ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں لائٹ رکھیں اس کو نوچون سے یہ جو نوچ سے آپ پکڑ کر ہلکا سامنے اس کو پکڑ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ورک کرنا چاہتے ہیں ہم نیچے بھی ہمیں کوئی ہلکا سا گرے دینا ہے تو یہاں پر آپ کریں گے دیکھیں یہ آپ کو گرین کلر جہاں دینا ہے اس کے لئے آپ گر کلر پر کریں گے اور گرین کلر کو ہلکا سا گرین دے دیں گے اس کو تو اسٹ کر دیں گے جہاں پر بھی آپ کو صحیح لگے وہاں تک آپ چھوڑ دیں اس کو جیسے کہ ہمیں یہاں پر جو ہم نے اس طریقے سے مینگو بنا لیا اس کے بعد ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے سکلیس بنائیں تو لیس بنانے کے لئے بھی ہم اوویل ہی استعمال کریں گے اوویل کو ہم سرکل بنائیں گے سرکل بنانے کے لئے ہم نے اس کو دوبارہ ہی بلیک کلر کا سرکل بنانا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا تو آپ بلیک کلر کا سرکل بنائیں جیسے ہی آپ بلیک کلر کا یہاں پر سرکل رکھ رہے ہیں میں سرکل ڈڑا کر دیا اب انک پوائنٹس آپ کو سیٹ کرنی ہے یہاں پر بھی نیچے بھی اوپر بھی اب لیف آپ کو ایز اٹ مل جائے گا اب اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ لیف کلر آپ کو پتا ہے کہ گرین ہے کلر فل کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ گرین کلر بھی فل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ گرین کلر فل کرانے کے لئے آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ گرین کلر آ گیا پر انڈو کریں یہاں پنگو پر وہ اتنا روڑ اب دیکھیں مہنگو سیلیکشن جو آپ صرف اس پیسی کی صدر کر رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ زیادہ گرین آ گیا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو ہلکا سا رکھنا ہے تو وہ ہی دوبارہ مشروع اور وہ اس کی پوائنٹر لے کر اس کو ہلکا سا کر دیں زیادہ نہیں اس کو معمولی دکھا ساملے لڑتے ہیں یہاں سے بھی کریں تاکہ شیپ صحیح نظر آ رہی تیکھیں شیپ صحیح نظر آ رہی تو یہ لیپنانے کے لئے سپریٹس کو اس کی سیلیکشن ہٹا دیں اس کے بعد چاریکٹ سیلیکشن سے آپ نے درمیان میں سیلیک کر دیا ایک آرس پوائنٹ کو اس کے بعد ان کو آپ دھو ایسا بلے کر دیں ایتنا سا ایتنا سا ہلکا سا بلے کر میں ان کو کیا اس کے بعد آپ اسی کے اندر میش ٹول سے ایک سینٹر پوائنٹ پر کیلے کروا دیں ایک یہاں پر کیلے کروا دیں ایک پوائنٹ یہاں پر بنا دیں ایک پوائنٹ یہاں پر بنا دیں دو جو سینٹر والی پوائنٹ ہے اس کو آپ کلر دیں اس کو سیلیکٹ کریں سینٹر والی پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ ان کو کلر بھی دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ان کو جو سا ہلکا سا گرین کلر دے دیا یلو کلر دے دیا یہاں پر بھی یہ کلر بنا چاہیے آپ نے یہ لیف پر اس سے بزینٹ دے دی اور ایک آپ نے میش پوائنٹ یہاں پر بنائی پر ان کے کلرنگ سیٹنگ رکھنا آپ پر راضی نہیں ہے اب یہ آپ نے ایک دورا سا لیف بنا لیا ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پر بناتے ہیں تو وہاں پر یہ خراب ہو جائتا ہے اب آپ کیا کریں کہ اس کو ایکسشن سے سیلیکٹ کریں اور ان کی جو ہے توڑا سا اس کو پاہر نکال کریں یا اس کو روٹٹ کرنا چاہتے ہیں تو روٹٹ کریں یا آپ اس کو مہنگو پر دیگر یہ خراب ہو رہا ہے تو ہاں پر چھٹ پر اس کی دیکشن سے اٹھا کر اپ کی کریں یہ آپ کا مہنگو تیار چکا ہے اگر اس کی آپ نوچ ناائے جاتے ان کو نوچنا سکتے ہیں تو یہاں رکھ کر آپ ایک باکس سے بلی گلر کے اندر اس کی نوچ ہے اور ایک چھوٹا سا سر کیلیس کے اندر ایڈ دے رہے تاکہ وہ مینگو سٹائیل لگے ایسے اب سیلیکشن سے اس لیپ کو جہاں پر رکھنا چاہے سیلیکشن سے سیلیکشن سے